بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوئیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی مجزے دار میں فرائیڈ چکن کلب سینڈوچ کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت زبردست سنیکس ہے اور رمضان میں بھی آپ اس کو افتاری میں بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو سب سے بہلے انگیڈینز دیکھ رہے ہیں آپ میں سوس بنانے جا رہی ہوں سینڈوچیز کے لیے اس میں میں نے کیچپ لی ہے کیچپ اکارڈنگ ٹیسٹ ہے یہاں پہ میں 4 ٹیبل سپون کیچپ دے رہی ہوں 3 ٹیبل سپون میینیز کا استعمال ہے اور 1 بائی 4 ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر کا اس کو مکس کیا اور یہ سوس ریڈی ہے چکن آپ دیکھ رہے ہیں چکن میں نے بوائل کر لیا تھا صرف نمک اور کالی میرچ کا پاوڈر ڈال کر اور اس کے پھر میں نے پیسیز کر لیا تھے پیسیز کرنے کے بعد سوس کے ساتھ میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اور یہ چکن کا جو مکسیر ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ ہم کوٹنگ کیلئی یہ بیسن کا پہلے جو پیٹر ہے وہ ریڈی کریں گے بیسن میں نے کوڈنگ ٹیسٹ ہے میں نے یہاں پہ ہاف کپ بیسن لیا ہے اور اس میں حلدی 1 بائی 4 ٹی سپون زیرہ 1 بائی 4 ٹی سپون لال مشکا پاوڈر ہاف ٹی سپون سالٹ حضب زائقہ ہے اور اجوائن چھٹکی بھر میں نے وہ اس میں ایڈ کی ہے اور اس کو اچھے سے پانی سے آپ نے اس کا بیٹر ریڈی کر لینا ہے بیٹر بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو اور بہت زیادہ پتلا نہ ہو آپ اس کی کنسٹینسی دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ہے اور یہ یہاں پہ ہم کوٹنگ کے لیے جو ہے وہ ایک کا بیٹر وہ تیار کر رہے ہیں دو یہاں پہ میں نے ایک لیے ہیں اور اس میں میں نے نمک اور کاری مرش کا پاوڈر یا سپیزائی کا ہے وہ ڈالنا ہے اور لال مرش پاوڈر یہاں پہ میں نے وہ بھی اکارڈنگ ٹیسٹ ہے وہ ایڈ کر کر اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دونوں جو ہمارے کوٹنگ کے لیے بیٹر ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم بیٹر کے سلائسز کا استعمال کریں گے اور یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ سارے ریڈی ہو گئی ہیں بیسن کی کوٹنگ ایگ کے ساتھ کوٹنگ چکن کا مکسچر اور بوائل ایک یہ ہم کلپ سینڈوچز کو بنانے میں استعمال کریں گے اور کیچپ بھی سب سے پہلے میں نے تھری سلائسز لیے ہیں ایک سلائس پہ میں نے پہلے کیچپ سے اس کو اچھے سے کور کر لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے چکن جو ہم نے مکسچر ریڈی کیا ہے اچھے سے اوپر اس کو ہم نے پورا سپریڈ کر دینا ہے چکن کو سپریڈ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا سپیچولا کی مدد سے میں نے سینٹر میں اس کے لائن ڈالی ہے تاکہ جب سینڈوچز بن جائیں تو کٹنگ کرنے میں ایزی ہو سیکنڈ سلائس پہ بھی میں نے کیچپ سے اس کو کور کر لیا ہے اور جو بوائل ہم نے انڈے کیے تھے اس کے سلائس ہم لگا دیں گے اور تھر سلائسز کو ہم کور کر دیں گے یہاں پہ چکن ایک کلپ سینڈوچز ریڈی ہو گئے ہیں اب سیکنڈ آپ کو جلدی سے سیمبر کر کے دکھا دیتے ہیں اور یہاں پہ چکن ایک کلپ سینڈوچز ریڈی ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے جو بیسن ہے اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا وہ پتلا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو کور کریں گے کیونکہ جو بازار میں ملتے ہیں وہ کافی زیادہ کونٹیٹ میں بناتے ہیں اور کافی زیادہ انہوں نے جو بیٹر ہے وہ ریڈی کیا ہوتا ہے تو وہ ایزی لی وہ اس میں ڈیپ کر دیتے ہیں تو ہم نے زائر اپنی فیملی کے حساب سے سینڈوچز بنانے ہیں تو اس حساب سے ہم نے بیٹر ریڈی کیا ہے اس لیے آپ بیٹر کو ہاتھ میں لے کر ساری طرف اچھے سے اس کو لگا کر کور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آئل ہے وہ آرڈی میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے گرم آئل میں ہم نے میڈیم ٹو لو ہیٹ پر اس کو فرائے کرنا ہے سب سائٹ سے یہاں پر جو انڈے کا بیٹر ہم نے ریڈی کیا ہے اب ہم سینڈوچ کی کوٹنگ کریں گے اس کے ساتھ اچھے سے کور کریں گے اور اس کو بھی سیم ہم ڈیپ فرائے کریں گے آئل میں پری ہیٹ آئل میں تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو انڈا ہے وہ جلدی سے کک ہو جاتا ہے تو آپ نے پاس کھڑے ہو کے ہی اس کو فرائے کرنا ہے اور اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ ٹرائے کریں گے فرائیڈ چھکن کلپ سینڈوچز ہیں آپ کے بہت ہی مسئدار بنیں گے بیکری میں بھی یہ ہمارے ہاں یہاں پہ ملتے ہیں اور میں نے گھر میں ٹرائے کیے تو بہت مزیدار بنے سب نے بہت پسند کیے آپ رمضان میں بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ چھکن کلپ سینڈوچز کی میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائکیا کریں فیملی فرنڈ میں شیئر کریں اور آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تھینکس پور واشنگ اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں